موسیقی 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 ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کراچی زلہ وستی کے چار ٹاؤنز کی مختلف گلیوں میں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن اس امباد میں میڈیا ٹاؤن سیکٹر ای سیمن اور کئی علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن لگا دیا گیا ملتان میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر سینتیس کاروباری مراکس سیل فوج کی قدمات تلق کر لی گئی سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ چیئرمین سینٹ کے ڈائز کا گھراؤ سادق سنچرانی سیٹوں پر بیٹھنے کی تلقین کرتے رہے اجلاس شروع ہونے پر اپوزیشن کا علی امین گنڈاپور کے بیان کے خلاف اتجاج بدکلامی کی سرکار گنڈا غردے کی سرکار نہیں چلے گی رضا روبانی نے ایوان میں نعرے لگوا دیے بعد میں معذرت کر لی اپوزیشن کے دباؤ میں آئیں گے نہ ان کی غلط بات سنیں گے سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم کا جوابی وار بولے پاکستان کو برباد کرنے والے کہتے ہیں ہمارے سیروں پر تاج پہناؤ جو کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ دبائی لینے باہر گئے اور واپس نہیں آئے وزیراعظم عمران خان آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہا چوروں اور لوٹیروں کی وجہ سے ملک دلدل میں پھنسا ہے عمران خان میں دیوار سے پیچھے دیکھنی کی صلاحیت ہے وزیراعظم کی قیادت میں اسلام آباد کو مثالی شہر بنائیں گے وزیراعظم عمران خان نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیاسی مخالفین عزاد کشمیر میں شکست کے خوف سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں عمران خان نے کشمیریوں کا سفیر ہونے کا حق ادا کیا عزاد کشمیر کا اندہ صدر اور وزیراعظم تحریک انصاف سے ہوگا گورنر پنجاب جوزری سرور کہتے ہیں اپوزیشن انتحابی استحاد سے راہ فرار اکتیار کر کے دھاندلی کو سپورٹ کرے گی یو یاد میں پہلے مسلمان پاکستانی وفاقی جج زاہد قریشی کے عزاز میں تقریر زاہد قریشی نے کہا کہ پاکستانی نوجوان امریکہ کی بیوروکریسی اور گورنمنٹ سروسیز کا حصہ بنے ایک دن امریکہ کی سپریم کورٹ میں بھی پاکستانی امریکن جج تائینات ہوں گے مناس کے حدث کے دوران نئی احتیاطی تدابیر متعارف تواف قدوم کے لیے آنے والے سامان ساتھ نہیں لاسکیں گے حکام کے مطابق مسجد الحرام کے اطراف کے ہوٹلوں میں آزمین ریزرویشن بھی نہیں کروا سکیں گے استقبال یا مراکز پر بسیں تیار ہوں گی کوئی حاجی براہ راست تواف قدوم کے لیے نہیں جا سکے گا اور عید قربہ میں چند روز باقی مویشی منیو کی روم کی امروچ پر پہنچ گئیں بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ جاری شہری مہنگائی سے نالا تو بیوپاری منیو میں ناکس انتظامات پر شکایت کرنے لگے جو شہری جانور خرید چکے وہ ان کی خاطر توازوں میں مصروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید آزم ہیڈ ڈائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹ اجلاس میں آپوزیشن نے شور شرابہ کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کے ڈائف کا گھیراہ کر لیا چیئرمین سینٹ سیٹوں پر بیٹھنے کی تلقین کرتے رہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیرے صدارت سینٹ اجلاس ہوا اجلاس شروع ہونے پر اپوزیشن نے علی امین گنڈاپور کے بیان کے خلاف احتجاج کیا رضا ربانی بولے کل بدزبان حکومت کے ایک بدزبان وزیر نے بھٹو صاحب کو غدار کہا بھٹو کے بارے میں الفاظ اس شخص نے کہے جو شہد پیتا ہے اس شخص کے لیے آپ یہ الفاظ کہتے ہیں اگر یہی جاری رہا تو یہاں کوئی محفوظ نہیں رہے گا رضا ربانی بولے ان کا تو کچھ نہیں یہ تو ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے بدزبانی کی سرکار گنڈا غردی کی سرکار نہیں چلے گی شریر رحمان بولی یہ ہوتے کون ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے ہم ایسی زبان قبول نہیں کریں گے وہ وزیر جس کے اوپر پرچا ہوا ہے وہ ماحول آلودہ کر رہے ہیں جس نے ایٹمی پروگرام دیا اس ملک کو یہاں تک پہنچایا سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے اپوزیشن سے آزاد کشمیر میں اپنے لیٹروں کی نامناسب تقریر پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا شہزاد وسیم نے کہا اپوزیشن کے دباؤں میں آئیں گے نہ ان کی غلط بات سنیں گے پاکستان کو برباد کرنے والے کہتے ہیں ہمارے سروں پر تاج پہناو آپ جال سازی کر کے ملک میں نہیں رہ سکتے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری سی وی لے کر امریکہ گئے ہیں جو دوائی لینے گئے تھے وہ آج تک واپس نہیں آئے شہزاد وسیم کی تقریر پر اپوزیشن شور شرابہ کرتے رہی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وزارت قانون پر بہت دباؤ ہے ہم بھی شکایات کرتے ہیں کہ وزارت قانون میں فائل جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہاں گئی فائل گم ہو جاتی ہے زمینوں کی فائل ان کو آگ لگ جاتی ہے عدالتوں میں آدھے کیسز زمینوں کی ہوتے ہیں آگسترک اسلام آباد کے لینڈ ریکارڈ کمپیٹرائز ہو جائیں گے وراستی سرٹیفکیٹ کی حصول کو بہت سادہ بنا دیا وراستی سرٹیفکیٹ کی اجراء کی تقریب سے وزیراعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ آوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے آوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے پیپر لیس نظام آنے سے فراڈ ختم ہو جاتا ہے آن لائن نظام سے زمینوں کا ریکارڈ محفوظ رکھا جا سکتا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ انیس سو ستر کے علاوہ تمام انتہابات میں دھاندلی ہوئی ای ووٹنگ سے دھاندلی ختم ہو جائے گی اپوزیشن ہار بھی جائے تو مانے گی نہیں الیکشن چفاف ہوئے عمران خان نے مزید کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوج سے انقلاب آ گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی شمولیت کے لیے بھی نظام لانا چاہتے ہیں الیکشن میں بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی شامل ہوں نوے لاکھ پاکستانی ملک کا احساسہ ہیں ان کی ترسلات زر سے ملک چلتا ہے شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے ملک لوٹنے والے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا انہیں لوگوں کی وضع سے ملک آج مشکل حالات میں ہے آئندہ الیکشن بھی امران خان ہی جیتیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چوروں اور نوٹیروں کی وضع سے ملک دلدل میں پھنسا ہے امران خان میں دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے اسلام آباد میں کوئی پولیس ناکہ نہیں اسے ایک مثالی شہر بنائیں گے اسلام آباد میں ایک خوابتین بازار کا ابتتاہ کرنے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امران خان کو ملکی مسائل کا ادراک ہے آداد کشمیر میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی وزیراعلا عثمان بزار نے کہا ہے کہ گلگت بلسستان کی طرح پاکستان تحریک انصاف آداد کشمیر کی الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کرے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے آداد کشمیر میں انتہابی مہم کے دوران پوزیشن اناثر کی جانب سے نازیبہ زبان استعمال کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اخلاقیات سے آری زبان استعمال کر کے اپوزیشن اناثر نے اپنی ذہنی پسماندگی کا مظاہرہ کیا ہے ناکام جلسوں کے بعد یہ ٹولہ بخلاہٹ کا شکار ہے عثمان بزار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اناثر کے مایوز چہرے ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیراعظم عمران خان اور کشمیری عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں کشمیری عوام الیکشن کے روز بلے پر مہر لگا کر وزیراعظم عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین آزاد کشمیر میں شکست کے خوف سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ آزاد کشمیر قائدہ صدر اور وزیراعظم پیری کی انساق سے ہوگا اپوزیشن انتہاب اصلاحات سے راہ فرار اختیار کر کے دھاندلی کو سپورٹ کرے گی گورنر پنجاب سے پارٹی رکن رضا حیات حراج اور دیگر نے ملاقات کی اس موقع پر چودری سرور کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کشمیریوں کا سفیر ہونے کا ہمیشہ حق ادا کیا قومی سلامتی کے معاملات پر اپوزیشن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چودری سرور نے کہا کہ وزیراعظم کا کوئی ذاتی اور سیاسی ایجنڈا نہیں وہ ملک و قوم کی بات کرتے ہیں بھارتی افواج کا مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنا بدترین دہشت گردی ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک ہتے میں امن ایک خواب بھی رہے گا آر ایس ایس مسلم علاقوں میں اپنی شاخیں کھول کر بھارت میں قتلیاں کرنا چاہتی ہے مناسک حج کے دوران نئی احتیاطی تدابیر متعارف کروا دی گئیں تواف قدوم کے لیے آنے والے سامان ساتھ نہیں لا سکیں گے حکام کے مطابق مسجد الحرام کے اطراف کے ہوتلوں میں آزمین ریزرویشن بھی نہیں کرا سکیں گے کوئی حاجی براہ راست تواف قدوم کے لیے نہیں جا سکے گا مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرنے کے لیے انتظار کی اجازت نہیں ہوگی حجاج اکرام مسجد الحرام میں صرف خصوصی حج بسوں سے ہی جا سکیں گے استقبالیہ مراکز پر بسے تیار ہوں گی فی بس بیس ہجاج استقبالیہ مرکز سے مسجد الحرام جائیں گے ڈی سی لاہور مدسر ریاض کی زیر صدارت پرائز کنٹرول پر اہم اجلاس منقض ہوا اجلاس ڈی سی آفیس لاہور نادر ہال میں منقض ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز سمیت پرائز کنٹرول مجسٹریٹز نے شرکت کی ڈی سی لاہور مدسر ریاض کو شہر بھر میں جاری پرائز چیکنگ کے حوالے سے تفصیلی بریپنگ دی گئی گزشتہ ایک ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ناکس کارکردگی پر ڈی سی لاہور مدسر ریاض متعلقہ افسران پر برہم ہو گئے ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے پرائز کنٹرول کے حوالے سے سخت مونیٹرنگ کی ہدایات جاری کی انہوں نے کہا کہ ہر مجسٹریٹ روزانہ دس دکانوں کو چیک کرے ہر اسسسٹنٹ کمیشنر ایک ماہ میں پانچ لاگ کا جرمانہ کرے گا ڈی او انڈسٹری کو سروے کر کے کریانہ و سبزی کی دکانوں کی نشاندہی کی ہدایت بھی کی گئی سیرنڈر کیے جانے والے مجسٹریٹز کو آخری وارننگ دی گئی ڈی سی نے کہا تمام مجسٹریٹز ریٹ لسٹ کو نمائی جگہ پر آویزہ کروائیں پرائز کنٹرول پر مکمل فوکس کرنا ہے گراہ فروشی کی ہرگز اجازت نہیں ہے مہنگی اشیاں فروخت کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہ برتی جائے پھلوں اور سبزیوں کی فروخت کو سرکاری نرخوں پر یقینی بنا جائے سیول سیکرٹریٹ میں آب پاک آتھارٹی کے نگرانی کے حوالے سے گوانر بنزاب کی قائم کردہ کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا اجلاس کے صدارت راجہ بشارت نے کی چیرمینو سی ای او آب پاک آتھارٹی سی ای او ساف پانی کمپنی اور متلکہ میکمو کے افسران نے اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ دی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلیف آن لائن پر موجود ہمارے ریپورٹر ملک آیان سے یہ آیان کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا آجی بالکل وزیر قانون کاؤپریٹی پنجاب آب پاک آتھارٹی کی زیرے میں گرانی جو ہے گوانر پنجاب کی قائم کردہ کمیٹی کا پہلا اجلاس سیور سیسی جیز لاہور میں منعقد ہوا ہے چیرمین واف سی ای او آب پاک آتھارٹی سی ای او صاحب پانی کمپنی اور متلکہ محکموں کے افسران میں جو ہے اب تک کی پیش رفت پر بریسنگ دی ہے راجہ بشارت نے کہا ہے کہ گوانر پنجاب چہدری محمد سرور کی ادایت پر جو ہے ان کی مطابق جو ہے فارٹر فیلٹریشن پلانس لگانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے جبکہ اس وقت جو اس کمیٹی کے تمام کیام کا مقصد صرف یہی ہے کہ حائل رکاپتیں جو بھی پیدا ہو رہی ہیں ان حال رکاپتوں وہ جو ہے ختم کیا جائے انہوں نے محکمہ ہاؤسنگ سے پاک ساتھ پانی کمپنی کی گاڑیوں ساتھا جات اور فیسی بلیٹی رپورٹس کے مطلق جہاں پرامتہ اقزامات کے حوالت جہاں تفصیلی بریفنگ طلب کی ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ امرین انتہائی قابلی تشویح ہے کہ ساتھ پانی کمپنی کی گاڑیوں تحال آپ پاک اتھائیٹی کو منتقل نہیں کی گئی اور بیکار کھڑی تباہ ہو رہی ہیں لیکن جبکہ اس نقصان کی ذمہ دار انتظامی محکمے پر بھی آئیت کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ہدایت پر عمل درامت کے لیے فوری اقزامات کیے جائیں قابل وزیر قانون کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کے لیے چار عرب روپے کی ضرورت ہے جبکہ تحال چالیس کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان علاقوں میں فلٹریشن پلان لگائے جا رہے ہیں جہاں زیر زمین پانی بہت ہی خراب ہے آپ کا 1535 منظور شدہ پلانس میں سے 1200 پلانس جو ہیں وہ لگ چکے ہیں جبکہ باقی کا 1026 جولائی کو ہو رہا ہے بریفنگ میں دوسرا ہے مسئلہ متعلقہ قانون میں چید گیا کا بتایا گیا تھا جس پر راجہ بشارت میں یقین دہانی کرائی کہ اب پاس جو آتھائٹی ہے ان کے ایکٹ میں موجودہ قانون فکم دور کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ کام میں تیزی لانے کے لیے ہر دس دن بعد جائے کمیٹی آجلاس ہوگا اور کمیٹی کے آجلاس ہوگا جو بھی کام ہوا ہوگا دس دن کے اندر اندر وہ تمام تر جو کام ہوگا اس کے ایک مکمل ریپورٹ جو ہے وہ روزر اشارت کو دی جائے گی آیان مالک آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ لیسکو چیف نے کرپشن کی مد میں پرکشش شیٹوں پر تبادلوں کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے والے افسران کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف چودری محمد امین نے کمپنی کو کرپشن سے پاک کرنے کے حوالے سے لا عمل تیار کر لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فان لائن پر موجود ہمارے ریپورٹر حافظ عرفان سے لیسکو کی ایک عالی آفیسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ انکشاف کیا ہے کہ ایسے تمام افسران اور ملازمین جنہوں نے کرپشن کرنے کی غرصت سیاسیوں غیر سیاسی سپارٹوں کی بنیاد پر پرکشش عوضوں پر تائیناتی کروائی ہوئی ہے یا ایسی تائیناتیوں کے خواہش مند ہیں ان کے خلاف شکنجہ تکس لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں لیسکو کے پانچ افسران کو موطل بھی کیا جا جا چکا ہے لیسکو کے عالی آفیسر کے مطابق ان افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے لیسکو آفیسر کے مطابق تائیناتی حاصل کرنے کے لیے سفارش یا سیاسی تباہ و دلوانہ ایمپلائیز کنڈکٹ رولز کی شک نمبر سترہ اور ستائیس کی سرسر خلاف وردی ہے اور لیسکو میں سفارش کے کلچر کے خاتمے کے لیے ایک جامعہ ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی کو دو ہزار اکھانہ میں پولڈ کی منظوری کے بعد لیسکو میں نافذ کیا گیا تھا جبکہ دو ہزار پیس کے عوائل میں چیف ایگزیکٹیف کی منظوری سے ایچ آر ڈریکٹر کی جانب سے تمام افسران اور ملاثمین کے لیے ایک اور وارننگ لیٹر بھی جاری کیا گیا تھا تاہم کچھ ہی عرصہ بعد چند کرت افسران نے ان آرڈروں کو حواب میں اڑا دیا لیسکو افیسر میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ لیسکو میں ایسے تمام افسران اور ملاثمین کی لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے جو جلدہ ہی محکمے میں موجود ان کالی پیڑوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف ایگزیکٹیف نے اس بابت وطاقی وزیر پرائے تمنائی حماد ازر اور سیکٹری تمنائی علی رضا بھٹا کو مکمل اعتماد میں لے لیا ہے حافظ ارفان آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران ایک ہزار نو سو اسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ چوبیس افراد جان کی بازی ہار گئے ان فی اوسی کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنڈوں میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ ایک سات فیصد ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد چالیس آزار آٹھ سو باسٹھ تک جا پہنچی ترجمان کا کہنا ہے کہ ایک دن میں سینتالیس آزار چار سو بہتر افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد نو لاکھ اٹھتر آزار آٹھ سو سینتالیس ہو گئی ہے کرونا سے اب تک نو لاکھ پندرہ ہزار تین سو تین تالیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں ڈی جی ایل ڈی احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر ٹاؤن پلاننگ فور کے عملے نیک کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی امارتوں کو مسمار کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی ایل ڈی احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر ٹاؤن پلاننگ فور کے عملے نیک کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی امارتوں کو مسمار کر دیا ہے آپریشن کے نگرانین ڈی ایریکٹر ازار علی ڈی ایپٹی ڈی ایریکٹر محمد عمر اور ایسسٹنڈ ڈی ایریکٹر اجاز تین مانے کی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے شہباز قازمی سے جی شہباز یہ کیا معاملہ ہے تفصیلات بتائیے گا حدید بلکل ڈی جی ایل ڈی احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر ٹاؤن پلاننگ فور کے عملے نے کاروائی کرتے ہوئے جوہر ٹاؤن اور مارکہ علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپریشن کیا ہے اپریشن کی نگرانی ڈریکٹر ٹی پی فور ازر ایلی ڈیٹری ڈریکٹر محمد عمر اسیسن ڈریکٹر اجاز چیما نے کی ہے اپریشن کے دوران پلیس کی بھاری نفی اور انفورسمنٹ کا عملہ بھی ہمراہ تھا اپریشن کے دوران پلان نمبر مددے اور اکانوی ای جوہر ٹاؤن پر غیر قانونی تعمیرات پر مزوار کیا گیا ہے اس کے علاوہ پلان نمبر ایک سوچیالی ایچ ون وافتہ ٹاؤن پر بھی بنائی گئی غیر قانونی تعمیرات کو مکمل طور پر مزوار کر دیا جا ہے مزید جوہر ٹی ڈریکٹر محمد عمر کا پہنا تھا کہ ہمارے ایڈیا میں کسی قسم کی بھی غیر قانونی عمارت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کسی کی بھی ہو دی شہباز قازمی آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی